ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نتیجے شہادت میں حضرت عابد بیمار کنارے نظر آتے ہیں تو ایسے بیمار کو لے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی مگر دوشتو حضرت عابد کو بھی ایک کردار ادا کرنا تھا اس لئے امام علی مقام اپنے بیمار کو بھی ساتھ لے گئے ایک تو اپنی ساری امانتوں کا انہیں امین بنانا تھا اور دوسرے ایک کردار جو کام یزیدیوں نے ظالمانہ نقطے نظر سے کیا اس میں حکمت کا پہلو کیا نکل آیا وہ دیکھو کہ ہر جگہ نبی کے ناموس کی کیسی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ فرمارا یزیدیوں نے کیا کیا کہ شہادت کے بعد جب اونٹوں پر قافلہ بٹھایا اہل بیعت کا تو حضرت عابد بیمار کو زمین پر چلنے کے لئے ان سارے اونٹوں کی لگام ان کے ہاتھ میں دی اور یہ کہا کہ زمین پر چلے ایک تو بیمار تھے دوسرے پیروں میں بیڑیاں تھی اس حال میں چلنا اور پھر اونٹوں کی لگام پکڑ کے چلنا یہ کتنی مشکل بات تھی مگر انہوں نے پکڑا دیا کہ لے کے تم چلو تو یہ تو ان کا ظالمانہ رویہ تھا مگر اس میں قدرت کی حکمت ہم کیا دیکھ رہے ہیں اب سمجھ میں آگئے کہ امام عابد کو کیوں لائے اب سمجھ میں آگیا کہ یہ بیمار کیوں آیا یہ بیمار اسی لئے آیا تھا کہ امام کی غیرات یہ پرداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اہلِ بیت کی لگام یزیدیوں کے ہاتھ میں ہو اہلِ بیت کے اونٹوں کی لگام یزیدیوں کے ہاتھ میں ہو وہ ہمارا ہی بیمار سنبھالے گا وہ ہمارا ہی بیمار اسے سنبھالے گا موسیقی موسیقی موسیقی